ماشاءاللہ یہ تھے حضرتِ عدامہ مولانا محمد نعیم اللہ صاحب چشتی بڑی خوبصورت تحقیقی اور علمی گفتگو فرما رہے تھے اللہ رب العزت ان کے فیضان کو تاثب و قیامت جاری و ساری فرمائے اور ایک بات بڑی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر مقامات پر ایسی گفتگو لا یعنی ہوتی ہے بعض اکار تو اس کا اضالہ ضروری ہے کہ اہل سنت و جماعت کی اکثر کتابوں میں کہ کیا ہے کہ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تو آپ سستر ہیں اقالِ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسری سیڈ پر کیا ہے کہ آپ دامادِ علی ہیں کون ہیں دامادِ علی ہیں کہ حضور اکرم رحمتِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی لانڈی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطنِ عطر سے تین بیٹے اور دو بیٹییں جو ہے وہ پیدا ہوئی تو بڑی بیٹی کا نام کیا ہے حضرتِ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اور دوسری بیٹی کا نام امِ کلسوم ہے اور امِ کلسوم کا جو نکاح ہوا وہ کس سے ہوا پہلا وہ حضرتِ عمرِ فروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور اس نسبت سے کہ عمرِ فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے اہرِ بیت سے قیم و دیم رہے اور اس لئے عمر کا تقاظہ کا چکر کچھ نہیں تھا وہ دور تھا تو حضرتِ عمرِ فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر نور نظرت سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر آپ نے نکاح دوسرا کیا ٹھیک ہے جی تو اس لیے اہل سنت جماعت کے اکثر کتابیں اور اسی پر جو ہے تمام کے تمام علماء جو ہے وہ متفق ہیں لیکن روڑا شولا چلتا رہتا ہے نا کوئی جو ہے جیسے ہم کہنے ہیں کہ کمزور لوگ کمزور لوگ کہہ دیتے ہیں نا وہ جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں وہ تو قلسوم نہیں تھی وہ اور قلسوم تھی یہ ایسے بہانے بناتے ہیں یہ عزاز تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے خواہش پر یہ نکاح ہوا اور پھر جب تک آپ کی شہادت نہیں ہوئی اس وقت آپ کے نکاح میں رہی تو اس لیے میں چاہتا تھا تاکہ ہماری یہ نالج میں ہمارے اضافہ بھی ہو جائے اور عقیدہ بھی بکتہ ہو جائے تو اللہ رب العزت اہل بیعث سے یہ وبستگی محبت جو ہے یہاں بھی نہیں وہاں بھی کام آئے گی اور حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایک تو آپ کا ارشاد ہے کہ میری سنت میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اس کو مزودی سے پکڑو اور دوسرا جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور اہل بیعت اس کے ساتھ وبستہ رہو اور تاکہ تمہاری کامیابی ہوگی تو الحمدللہ یہ اللہ تعالی نے اعزاد اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے تفسیراں تو بہت سارا کچھ ہوتا ہے لیکن وقت اجاز نہیں دے رہا تو اب میں آخری مقرر حضرت علامہ مورانہ قاری نور محمد نوری صاحب چیرمین ملاد کمیٹی راشدل ان کو دعوت دوں گا جو تشریف رائیں اور خصوصی طور پر حسنین کریمین کی بارگاہ ہمیں خراج عقیدت آپ بھی پیش کریں اور ہمارا بھی پیش کریں نعرہ تکبیر یہ دھیریں ملے مضبوط ہو جائیں گے آپ اتنا حضرت صاحب کا جاندار بیان سنا مولانا نعیم اللہ صاحب چشتی صاحب اب بھی آپ کے اندر وہ کرنٹ پیدا نہیں ہو رہا یہ کہتے کریں تو اس لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شہدہ کرو بھرا شہدہ اسلام حسنین کریمین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ونسلیم 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 على رسولی الکریم اما بعد فعوظ بی اللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وَلَا حِيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سب تعریفیں اللہ جلہ مجدو الكریم کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا بعد حمد و صلات کے واجب الہترام علماء اکرام معزز حاضرین ہم سارے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ کچھ گڑیاں کچھ ساتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر سنیں اور سنائیں سبحان اللہ یقینا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نیک محبوب بندوں کا ذکر ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے سبحان اللہ حصبِ سابق معرم شریف کے پروگرام کا یہ پہلا پروگرام اس مسجد شریف میں منحقید ہے سبحان اللہ مجھے حکم فرمایا گیا اور مجھے یہ اعزاد دیا گیا کہ میں چند باتیں اس مجلس اور محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں واقعہ کربلا شہادتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو یوں تو محرم شریف کی بے شمار شانے محرم شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں اور محرم شریف میں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں لیکن محرم کو امتیازی اور خصوصیت حیثیت اس واقعہ کربلا نے دی ہے محرم کا چاند جو ہی طلوع ہوتا ہے تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں جو بات آتی ہے وہ واقعہ کربلا ہے شہادتیں اسلام میں بہت ہوئی ہیں ابھی آپ سن رہے تھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے اور شہادت کی عز خود بہت بڑی عظمت ہے شہید مر کر اسلام کو زندگی دیتا ہے اور خون اپنے خون سے شجر اسلام کو کی آبیاری کرتا ہے مگر اس واقعہ کربلا کو خصوصی اہمیت خصوصی امتیاز اس لیے بھی حاصل ہوا یہ خانوادہ رسول کی شہادت ہے یہ اہلِ بیعتِ اطحار کی شہادت ہے اے خود اس نواسہِ رسول کی شہادت ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برائے راست فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور فرمایا میں ان سے محبت کرتا اے اللہ تم بھی ان سے محبت فرما فرمایا جو ان سے محبت کرے اے اللہ تم اس سے بھی محبت فرما یہ حسنین کریمین کی شان اور عظمت حضر امامِ حسن بھی شہید ہوئے امامِ غسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قربانی پیش کی سرزمینِ قربلا گواہ ہے کہ آپ نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ نبی ہوتا ہے قابلِ غور بات ہے یہ نبی ہوتا تو حسین علی کے بیٹے ہیں یہ نبی ہوتا تو حسین وہ ہیں جن کے باپ علی ہیں جن کی ماں فاطمہ ہیں اور جن کے نانا خدا کے محبوب ہیں یہ عظمت تھوڑی ہے یہ فضیلت کم ہے یہ شان اور مرتبہ کم ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کی صیرت اور صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نواسے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے نواسوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے ہر نانا اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں اور امتیوں کو اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ میرے وہ نواسے ہیں جو اسلام کو زندہ کریں یہ میرے وہ نواسے ہیں جو اپنی قربان ہی دے کے اسلام کو بچائیں گے اس لیے آپ نے ان سے محبت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا مت کہو انہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے شہید کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے شہید کی بڑی عظمتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں اور شہید دنیا والوں کو کیا سکھاتا ہے کیا پڑھاتا ہے کیا تعلیم دیتا ہے کیا سبق چھوڑ کے جاتا ہے وہ یہ بتا کے جاتا ہے خصوصا شہیدانِ کربلا نے جو ہمیں سبق دیا اور اپنی قربانی کو پیش کیا وہ کیا ہے مجھے ٹائم زیادہ دیا گیا ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے ختم کر دوں لیکن یہ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جینا ہر کوئی جانتا ہے زندگی کا شعور ہر کسی کو ہوتا ہے رین سین کے متعلق ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے مگر قربان جائیں شہیدانِ کربلا کی روحوں پر کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا امامِ حسین اور ان کے رفقہ نے کہا میری نانا کی امت یاد رکھو ایک دن موت نے آنا ہے مرنا سب نے ہے قلو نفسی ذائقت الموت تم بسترِ علالت پر بھی مر سکتے ہو اکسیڈنٹ ہو جائے صبح گھر سے خیر و عفیز سے چلے شام واپس نہیں آئے رات کو کہیں سوئے صبح و بیدار نہیں ہوئے موت کی آغوش میں ہر کوئی جاتا ہے موت کے دروازے سے ہر کسی نے گزرنا ہے اور اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے موت کو لب بیک کہنا پڑتا ہے موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مرنا سب نے ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے شہیدانِ کربلا امام علی مقام امامِ حسین نے سبق دیا کہ لوگوں یاد رکھو مرو مرنا ہے مگر ایسے مرو مر کر بھی نہ مرو مرنا تو ہے ہر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے مگر تم ایسی موت ایسی موت کو اختیار کرو ایسے مرنے کو اختیار کرو دنیا سے جاتے ہوئے اس طریقہِ کار کو اپناو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تمہاری روح پرواز کر جائے تم دنیا چھوڑ جاؤ قیامت تک قرآن تمہارے بارے میں یہ اعلان کرتا رہے کہ تم مرے نہیں تم مردہ نہیں تم زندہ ہو کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتا شہید شہید مردہ نہیں ہوا کرتا قرآن کا یہ اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمُوَاتِ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہوتا وہ مار ہے مردہ 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 مردہ